جلے کے نشان اور سکارز کو ریموو کرنے کے لیے ایک بیسٹ کریم کے بارے میں بتاؤں گی جلے کے نشان بہت دیس سے ہی جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں ایکسپینسیف کریم اسمال کرنی پڑتی ہیں لیکن اس کے حضر بلکل زیروں ہوتا ہے لیکن یہ کریم آپ لوگ صرف فارسٹ اور سیکنڈ دگری کے جلے ہوئے نشان کے اوپر آپ اس کو یوز کرو گے اور آفٹر ہیل آپ نے اس کو یوز کرنا ہے یعنی کہ جب آپ کا زخم کیک ہو جائے تب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے ایزی بیوٹی کریم کی یوز کی ہوگی لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جلے کے نشان کو بھی بہت اچھے سے ریموو کرتی ہے لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کے اپی تک اگر آپ میچرل پر نہیں ہے تو پلیس میچرل کو سبسکرائب کر لیں اور بہل ایکن کو کلک کر لیں طببت سنو ایک بیوٹی فائر کریم ہے سکن کو وائٹن بھی مناتی ہے سوفٹ بھی مناتی ہے ویویڈ بھی مناتی ہے اس کے علاوہ رفنس بھی ختم کرتی ہے چیپی سکن کو ختم کرتی ہے اور ریڈنس کو بھی ختم کرتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نشان بنتا ہے تو پہلے وہ ریڈ ہی ہوتا ہے تو اس لیے یہ بہت بیسٹ کریم ہے جلی کے نشان کو ختم کرنے کے لیے اس کو استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کھولتے ساتھ ہی اس کی سمیل اتنی اچھی آتی ہے کہ بہت دور تک بھی جاتی ہے اور کافی دیر تک آپ کے ساتھ بھی رہتی ہے آپ نے جس جگہ پہ سکار ہے پھر کہوں گی پاسٹ اور سیکنڈ ڈگری کا سکار ہے اس کے پر اپنے اس کو پلائے کرنا ہے ٹھیک سی لیئر اپنے اس طرح سے استعمال کرنی ہے آپ نے دن میں دو دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے جو بھی سکار بنا ہوا ہے آفٹر ہیل آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے کچھے جلے ہوئے کے پر نشان کے پر کریں تو وہ پھر آپ کو جلد ہونا شروع جائے آفٹر ہیل آپ نے سکار بنا ہوا ہے تو اس کے پر اپنے استعمال کرنا ہے اور یہ نیا نیا سکار ہوگا تو اس کے پر جلدی ورک کرے گی اور سکار کے پر تھوڑا کام بھی ورک کرتی ہے یہ نیا نیا اگر آپ کا جلہ ہوا ہے ہاتھ یا کوئی بھی جگہ تو اس کے پر بخش استعمال کیجئے یعنی کہ یہ 90 روپیس میں ہے اور اتنا بیس ریزلٹ ہے کہ آپ کو دیکھیں گے آپ کو اگر اس سے ریزلٹ ملتا ہے جلے ہوئے نشان ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے کمنٹ سپر میں ضرور بتائے گا